یہاں پر ناشتہ جو ہے وہ پندرہ باسل کو میں نے اپنے پاس بٹھایا ہے وہ ہے بہت تیمپریچر ہے بس ناشتہ کروں گی اور ان کو لے کے نکلوں گے یہاں پر میں کیوہ پیریوز میں میں نے ہلدی بھی آئٹ کی ہے ساتھ میں تو جلدی سے ناشتہ گھٹتے ہیں یہاں پر مزیدار سے رائس جو ہیں وہ آئے ہیں ہمارے نیور سے تو ابھی آج میں یہ ہوں گے سمجھے انہی پہوزارہ ہونے والا ہے چنے چاول بنے میں اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے کیوز ہیں چکن کے hey guys السلام علیکم welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سے by hope آپ سے بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے first class ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور دیکھیں مچھے آنا سٹارٹ ہوگے ہیں باسل کی فیس پہ آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہوگا نشان نہیں سوری تو آج نا آج کل ایسا ہوا کہ شام کے ٹیم تقریبا شام پانچ بجے چار بجے کی ٹائم نہ مچھر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور باسل یہاں پہ مجھے رائم سنا رہے تھے different اور اس کے بعد جناب یہاں پہ بن رہا تھا میرا most favorite جو ہے جو میں ہمیشہ کھاتی رہتی ہوں آگے چل کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ miss کیا انسٹرگرام پہ مجھے بہت زیادہ messages آئے کہ آپ بھی please دو دن بعد ہی سہی بٹ ایک بلوگ ہمارے سے share کر لیا کریں ہم آپ کا بہت زیادہ ویڈ کرتے ہیں اور پھر مجھے اچھا لگتا ہے یا جب کوئی آپ کو اتنے پیار سے بول رہا ہو یا اتنے پیار سے آپ کو message کر رہا ہو تو obviously آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ connected رہیں یا ان کے ساتھ بات جت کریں تو thanks a lot everyone جنہوں نے مجھے یاد رکھا اور ان لوگوں کو بھی شکریہ جنہوں نے پوچھا ہی نہیں خیر اللہ تعالی سب پہ رحم فرما اللہ تعالی سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں اور سب کی مشکلات کو آسان کر دے اچھا میں نے کمیونٹی لگائی تھی last two days پہلے میرے حال سے آج تو میں چار پانچ دنوں بعد ایک vlog اپنا upload کر رہی ہوں دو سے تین دن پہلے میں نے کمیونٹی لگائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ میں اپنا چینل جو ہے وہ سیل کرنا چاہ رہی ہوں اور اگر کو پرچیس کرنا چاہے تو میں انسٹاگرام پر رابطہ کریں لیکن پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کمیونٹی جو ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو شو ہوتی ہے باز کو نہیں ہوتی تو یہاں پہ اس vlog میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی میرے چینل کو پرچیس کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے چینل پر ٹوانٹی وان تھاؤزن کے جو اراؤنڈ ٹوانٹی وان تھاؤزن سبسکرائبرز ہیں مونٹائز چینل ہے اور ویور شپ آپ لوگوں کے سامنے ہے ٹین ٹو 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 اتنے سیل کر دوں گی چاہے وہ کوئی پاکستان سے دیکھ رہا ہے یا باہر کے کنٹری کہیں سے بھی دیکھ رہے اس کے بعد جناب یہاں پہ ہم لوگ چلے گئے تھے باہر میں نے کچھ چیزیں لینے تھی اور میں نے ایک ٹرائپورڈ پائے کرنا تھا وہ بھی میں لینے کے لئے گئی تھی پھر بس اور ایڈی ایک پڑا ہوا تھا لیکن پھر بھی مجھے چاہیے تھا میں نے کہا چلو یار پچیس کر لیتے ہیں یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کے تھے تھوڑا سا انجوائی کیا ہم لوگوں نے چارٹ وغیرہ جو ہے وہ کھائی میں کہنے لگی تھی چارٹ وغیرہ سالیبریٹ کی پتہ ہے اتنے دن نا ولوگنگ چھوڑ 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 کے اب میں جب وائس آور کر رہی ہوتی تو مجھ سے صحیح تیری کسے بولا بھی نہیں جاتا اور آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے آپ لوگوں نے مجھے نیچے کمر باکس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کون کو مجھے بہت زیادہ مس کر رہے اور میرے بلوگس کو مس کر رہے بہت سو لوگ تو نہیں کر رہے ہوں گے انہوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ جان چھوٹیا یہ بندی یہاں سے گئی لیکن کچھ لوگ جو میرے ساتھ سٹارٹنگ سے کنیکٹر تھے وہ ضرور میرے بلوگس کو مس کر رہے ہوں گے تو اگر آپ لوگ مجھے مس کر رہے ہیں تو مجھے کمر باکس میں بتائیے گا میں آپ لوگوں کے کمرز کا ویٹ کروں گی اور آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے دن کیسے گھوزا رہے ہیں آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں نہیں کر رہے اور لائف میں کیا کیا آپ کی جانچنگز آئی ہیں سب کو میرے ساتھ شیئر کیجئے گا یہاں پہ میں نے کرٹنز وغیرہ جو تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اچھے سے کرٹن جو ہے وہ بائے کروں اور اس روم کے لئے بھی چاہیے تھے اور جو ساتھ والا روم ہے نا اس کو میں نے تو ایسا ڈیکور کرنے اس کے لئے بھی مجھے یہاں جو ساتھ باسیت کا روم ہے نا اس کو میں نے ڈیکور کرنے اور اگر میرا چینل تب تک سیل نہ ہوا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے باسیت کے روم کو کس طریقے سے ڈیکور کیا آج کل میری طبیعت جو ہے نا وہ حراب رہنا سٹارٹ ہو گئی ہے I don't know why میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھاتی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں لگا رہا ہے کچھ زیادہ ہی طبیعت میری حراب ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ فیلال جو ہے وہ میں نے جوب بھی جو ہے وہ لیفٹ کر دی ہے میں جوب پہ نہیں جا رہی میں پروپرلی گھر پہ رہ رہی ہوں آج کل اور اچھا لگ رہے برا نہیں لگ رہا بہت اچھا لگ رہے کیونکہ یہ لائف جو میں ابھی گزار رہی ہوں اس کو میں بڑا مس کرتی تھی ایک ٹائم تک میں نے ہسے زیادہ مس کیا کہ آپ کی وہی تھکی ہاری روٹین آپ لوگ صبح جاگو جوب پہ چلے جاؤ پھر واپس آو گھر کے کام کرو پھر سو جاؤ جاگو پھر گھر کے کام کرو پھر سو جاؤ اور پھر واپس جوب پہ چلے جاؤ لیکن اس روٹین سے ہمیں فیڈ اپ ہو گئی تھی لیکن ابھی جو میری روٹین ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو اچھا لگ رہے بہت اچھا لگ رہے اور جوب کو خیر بات بول دیا ہے اب آپ لوگ کہیں گے چینل کو بھی بول دیا جوب کو بھی بول دیا ایشیو نے ایسا کیوں کیا تو جب ایشیو کا دماغ حراب ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہولٹ پھولٹ کام کرتی ہے میں سچ بتا رہا ہوں جب تک میرا موڈ ہوتا ہے نا تو تب تک میں کرتی رہتا ہوں لیکن جیسے ہی میرا موڈ بس ہو گیا پھر مجھے چاہے کوئی جو مرضی بولے لیک میری منتے ترلے کچھ بھی کر لے بٹ مجھے وہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور ایسے ہی ابھی میرے ساتھ ہوا کہ میں نے جوب جب لیفٹ کی او مائی گاڈ سب نے مجھے اتنا بولا اتنا بولا اتنا بولا کہ مت کرو مت کرو مت کرو اتنی اچھی جوب ہے یہ ہے وہ ہے بٹ میرے جو کیا کہتے ہیں نا کان پہ جون بھی نہیں رہیں گی اور میں نے لیفٹ کر دیا تو ایسی ہوتی ہیں زندگی اب آپ لوگ مجھے بہت زیادہ کہا کرتے تھے کہ ایشو تم بہت زیادہ سٹرونگ ہو تم یہ ہو تم وہ ہو تم فلان تم ڈیم کا ایسا نہیں ہے یار سب کچھ لائف کے ساتھ نہ مینیج کرنا پڑتا ہے اور میں بھی مینیج ہی کر رہی تھی اور میں کوشش کرتی تھی یار بس جو چیز جا رہی ہے اس کو اس طریقے سے گزیڑتے رہو بٹ انسان کوشش بھی کب تک کرتا ہے ایک دن ٹائم میں ایسا آتا ہے نا کہ انسان بہت زیادہ اکتا جاتا ہے بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے اسے نا فریڈم چاہیے ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یار مجھے اتنی مل جائے کہ میں اپنی لائک میں سروائف کر سکوں اچھے سے ادھر ادھر مور سکوں اور ابھی نا میری وہ فریڈم ٹوٹلی ختم ہو چکی تھی بس وہی روٹین تھی رونا دھونا گھر کے کام کرنا سونا اور پھر جوپ پہ جانا پھر واپس آنا پھر ولوگ بنانا ایک کام اگر ولوگ بناتے ہوئے آپ کا ولوگ کے بغیر اگر ایک کام دس منٹ گئنا لیکن اگر آپ ولوگنگ کر رہے ہو تو اس کے ساتھ آپ کا وہ کام بیس سے پچیس منٹ کا ہو جاتا تھا تو اس طریقے سے منیج کرنا میرے لئے کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا پھر اب باسد جو ہے وہ ماشاللہ ماشاللہ ایج میں بڑھتے جا رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو سمالنا سب کے لئے بھی پوسیبل نہیں تھا لیک یوں نو کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ شرارتی بھی زیادہ ہو جاتا اور باسد تو بچپن سے شرارتی ہیں اور اب تو ان کی شرارت کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تو اس لئے میں آوائٹ ہی کہا رہی تھی کہ یار بس ٹھیک ہے جتنا میں نے ٹائم دینا تھا خود کو یا جتنی میں نے جوب کرنی تھی کر لی اب میں تھوڑا ٹائم اپنے بچے کو دوں گی اپنے گھر کو دوں گی اپنے آپ پر فوکس کروں گی اور اس طریقے سے مینج کروں گی تو اچھا ہے کبھی کبھی آپ کو ایسے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں ورنہ میں نے کبھی بھی اپنی لائف میں نہیں سوچا تھے کہ میں ایسے جوب چھوڑ دوں گی میں نے نہیں سوچا تھے کہ ایسے میں چینل کو لیفٹ کر دوں گی یا پھر میں سیل کرنے کا سوچ دوں گی اس کے لئے میں نے یہ نہیں سوچا تھے کہ بہت سی چیزوں کو میں نہ خیر بات بول دوں گی لیکن اپنی زندگی سے ان کو نکال کے پاہر پھینکوں گی لیکن ضروری نہیں ہے جو آپ سوچو وہی ہو ضروری نہیں ہے جو آپ نہیں سوچتے وہ نہ ہو تو یہاں پہ ایسی جیل میں بنا آئی تھی رائس اور آپ لوگوں کو میرے رائس ہمیشہ پسند رہے ہیں اس کے لئے thank you so much ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو miss نہیں کرتی seriously میں آپ لوگوں کے ایک ایک کمر کو miss کرتی ہوں مجھے آپ لوگوں کے کمر سیاد آتے ہیں چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں کسی بھی طرح کے کیونکہ آپ لوگ میرے سب connected تھے آپ لوگ مجھے ہر چیز بتاتے تھے آپ ہی ایسے نہیں ایسے کرو آپ ہی ایسے نہیں ایسے کرو اس چیز کو یہاں سے غلط کرو یہاں سے یوں کرو یہاں سے وہ کرو تو بہت اچھا لگتا تھا اس کے علاوہ جب میں meet up پہ یہ تیست آئے حسین کے تو وہاں پہ مجھے میرے بہت سے سبسکرائبز ملے تھے بہت زیادہ وہ moment آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور وہاں پہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ appreciate بھی کیا تھا تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرتی ہیں لیکن آپ کو اچھا فیل کرواتی ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا لیکن اب جو ہے میری لائف میں بدلاؤ آ رہے ہیں تو میں ان بدلاؤ کو accept کرنا چاہتی ہوں ان بدلاؤ کو accept کرنا چاہتی ہوں آگے بڑھنا چاہتی ہوں لائف میں آپ لوگ بولیں گے کہ جوب چھوڑنے کے بعد آگے کون بڑھ سکتا ہے اور چینل چھوڑنے کے بعد آگے کون بڑھ سکتا ہے دیکھیں اس چینل پہ میں نے بہت محنت کی ہوئی ہے جتنی محنت میں نے کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ میں کس لئے بھو رہی ہوں اس لئے کہ میرے چینل پہ آج تک میری فیملی کا سنگل پرسنٹ بھی میرے ساتھ جو ہے نا سنگل پرسنٹ وہ شو نہیں ہوا تھا تو اکیلے چینل چلانا بہت مشکل کام ہے بچے کے ساتھ جوب کے ساتھ کار کے کاموں کے ساتھ سائی چیزیں منج کرنا ہسان نہیں ہے کپل ولوگنگ ہو رہی ہوتی ہے ہیزبنڈ ولوگ بنا رہا ہوتا ہے وائف کام کر رہی ہوتی ہے ہیزبنڈ ایڈٹ کرتا ہے وائف کو ایڈٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پہ سب کچھ الٹ تھا ویڈیو بناو ایڈٹ کرو اپلوڈ کرو گھر کے کام کرو بائی کی جوب کرو تو ایک انسان نے تنگ ہی تو ہونا ہے گائز وہ کب تک سبر اور شکر کر کے ہزارہ کرتا رہے مطلب لیکن اس کی اپنی لائف کہاں ہیں وہ خود کہاں ہیں اور کنکن دن میں خود کو ہی ڈونٹی رہتی کہ یار ویڈ آئی ایم لیکن آپ کو ہیر برش کرنے کا موقع نہیں ملتا آپ کو چینج کرنے کا موقع نہیں ملتا آپ کو اپنے لیکن کیا کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس طریقے سے منیج کرنا مشکل ہو جاتے اور میرے لئے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا مطلب ہاتھ بھاگ دوڑ کے میرے سر پہ آکے پڑی ہوئی تھی اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا دیسیجن میں نے لیا تھا عید کے کچھ دن پہلے میں نے ولوگنگ کرنا تھوڑا کام کر دیا تھا میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ بس میں اب مزید نہیں کر سکتی لیکن جو بھی میں نے اس چینل پہ میں نے کی تھی میں نے اس چینل کا کھایا بھی بہت ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے نہیں کھایا بہت کھایا ہے اور شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے اتنی انکم دی تو باقی اللہ تعالیٰ جب تک نصیب میں رکھتے ہیں انسان کھاتے ہیں جب آپ کے نصیب سے ختم ہو جاتے ہیں آپ کو ملنا بند ہو جاتے ہیں چاہے وہ آپ کے ریال لائف ہو جائے آپ کی سوشل لائف ہو جائے آپ کی کوئی سے بھی لائف ہو ایک حد تک آپ لوگوں کو ملتا ہے ایک لیمٹیشن ہوتی ہے ہر چیز کی جہاں سے جہاں تک آپ لوگوں کو ہر چیز ملتی ہے تو یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہے خیر یہاں پہ میرے رائیس باتوں باتوں میں ہو گئے ہیں تیار آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسا لگا آپ لوگوں نے میسے شیئر کرنا ہے کہ آپ لوگ مجھے مس کرتے ہیں یا نہیں اور اگر مجھے مس کرتے ہیں تو کونسی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ یاد آتی ہے تو میں یہاں پہ اپنا اگر آپ کے سامنے رکھو نا پوائنٹ آف ویو تو سچ میں میں آپ سب کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں مجھے آپ سب کی بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ آپ لوگ مجھے اتنے اچھے چھے مشورے دیتے تھے اتنے اچھے چھے باتیں کرتے تھے بہت زیادہ چیز مجھے یاد آتی ہے ہاں میں بتاتی نہیں ہوں کیونکہ میں بلوگ نہیں بنا پاتی میں اپلوڈنگ نہیں کر پاتی میں ایڈیٹنگ نہیں کر پاتی ایون کہ میں گھر میں ہوں اس کے باوجود بھی تو خیر ملتی آپ سے نیکس ٹوڈیو میں اپنا بہت سب خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ